بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں قرآن الحکیم سیکھنے کے روحانی سلسلے میں صد شکر الحمدللہ رب العالمین کے اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی تو عزیزان گرامی ایک دفعہ پھر عرض کرتی چلوں کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی جس میں ہماری مشک تھی مجزوم حروف کے حوالے سے تھی مجزوم اور مشدد حروف کے حوالے سے ہم نے اسباق کی دورائی کی اب ہم گفتگو کریں گے کہ ایسے کون سے حروف ہیں جن کے اوپر ساکن بھی ہوتا ہے ساکن یعنی جسم کی علامت بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم انہیں ساکن یعنی حالت سکون میں تلاوت نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانے کے باوجود ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں جسم کے بارے میں ہم نے پڑھا عزیزان گرامی یہ ہے حروف قلقلہ قلقلہ یعنی جھٹکا دینا ہلا دینا اپنی جگہ سے اب یہ حروف جو ہیں وہ پانچ ہیں خوف تو ب جیم دال جب کسی بھی کلمے میں کسی بھی آئے مبارکہ میں ساکن آ جاتے ہیں تو ان کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور ملانے کے باوجود ہم حالت سکون میں نہیں بلکہ جھٹکا دے کے ادا کرتے ہیں جھٹکا کیسے دیں گے ذہن نظر چند تصویر میں چند ایک امثلہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھئے ان سب کو میں نے ان کی جگہ سے ہلا کے ادا کی ہے اسی طرح سے الفلق قصب معارج مسد محیط اقسیم خلقنا خلق خلق حبل قبلک قصب قصب دونوں میں فرق دیکھئے تاجری فجری بروجی بروج قد افلح لم یالد احد احد اقق خلقنا تقویم ات 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 امنا محیط خطب لمبعوث امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز الحکیم آپ کو سمجھا سکی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے انہیں جھٹکا دے کے پڑھنا ہے ان میں سے کچھ موٹے حروف بھی ہیں باریک بھی ہیں مگر ان کی ادائیگی کی ترتیب مختلف ہیں تو عزیزانِ گرامی ہمیں کم سے کم ان غلطیوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں حرام غلطیوں میں مبتلا کر جی تو عزیزانِ گرامی پہلے ہم نے الفاظ کی مشک کی اب ہم چند ایک آیاتِ قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے تاکہ آپ کو علم ہو کہ ہم جو روزانہ بیسس پہ جن آیات کی جن سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں پہ جسم بھی آرہی ہے شد بھی آرہی ہے اور حرف قلقلہ بھی ہے اب قلقلہ میں جیسے کر رہی ہوں اب یہاں بھی دیکھیں سورہ کافرون میں بھی کتنی زیادہ قلقلہ کی مثالیں ہیں لَا عَبُدُو عَبُدُو ہے تو اس کو ہم جھٹکا نہیں دے رہے لیکن وہی نیچے والی آیت نمبر تین میں ہے مَا عَبُد عَبَدْتُم عَبُد یہ ان کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا وقت کی کمی کے باعث میں گفتگو کو سمیٹ رہی ہوں لیکن امید کرتی ہوں کہ اپنا پیغام الحمدللہ آپ تک پہنچا پائی ہوں اب دیکھئے سورہ قدر ہم اکثر اوقات نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات سے اس کے کمالات سے بھی آپ واقف ہیں یقینا تو اس سے بھی ہم غلطیوں سے پاک کریں گے میں غلطیوں کی نشاندہ ہی کروں گی کہ دیکھئے فی لیلت القادر مَا لیلت القادر وَمَا أَدْرَاكَ دیکھئے یہاں پہ بھی ہم نے دال کو جھٹکا دینے اس کے بعد لیلت القادر اور نیچے آکے مَتْلِعِ الْفَاجرِ آج کا ہمارا درس یہیں تک تھا اور جو ہمارا ٹاپک تھا انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے آسانی ہوئی ہوگی اور آپ آئندہ اس طرف متوجہ رہیں گے اور اپنی اس غلطی کو قوتاہی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا رب تعالیٰ متوفیق اتا فرمائے کہ قرآن الحکیم کو سمجھ کے ادا کر سکیں اور زندگیوں میں شامل کر سکیں فی امان اللہ مطاقید